چیئرمنٹ یوٹا پنجاب رانہ علی سلیمان نے فروز وٹوان میں ریسکو ون ون ٹو ٹو کے آفس کا بقاعدہ افتتا کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے یاسین رحمانی سے جی یاسین جی بلکل شو پورا کرنوائی علاقہ فروز وٹوان میں ریسکو ون ون ٹو ٹو کے دفتر میں رانہ علی سلیمان چیئرمنٹ یوٹا پنجاب تشریف لائے ان کا پرجوش استقبال کیا گیا انہوں نے فروز وٹوان اور دوسری علاقہ کے لیے ریسکو ون ون ٹو ٹو کا افتتا کیا دو ایملنسیں نہیں لے کر دی رانہ علی سلیمان کے ساتھ طریقہ انصاف کے ذلی صدر عمران سعید کمر اور فروز وٹوان کے نیب ناظم ملک عباس وٹو ملک لیاقتلی وٹو ملک عمجد علی وٹو زکریہ شاد دیرت موجود تھے انہوں نے فروز وٹوان کے لیے مختلف ترکیاتی کام کرانا شروع کر دیئے جس میں لاغر روڈ کی مرمت ریسکو ون ون ٹو ٹو کبرگستان کے نالے اور فروز وٹوان کے بزار پی سی اور نالیاں سکول کے مرمت اور دوسرے کام اس موقع پر رانہ علی سلیمان سابقہ چیئرمنٹ یوٹا پنجاب نے میڈیا کے چند سو علم کے جوابات بھی دیئے جب بھی لوگ ہیں وہ میرٹ کے تحت جائیں گے اب میں نے وہاں ابول تو ہمیں بین لگاوا تھا نوکریاں ہوئی نہیں ٹیفٹا میں اگر ہوتی ہم ہی تو بھی بیسیکلی میرے لیے نمبر ون پراریٹی ہونی تھی کہ میرٹ کے اوپر لوگ آتے اور آکے انشاءاللہ وہ اپنا اگر وہ میرٹ پر آتے تو وہ آکے کوئی کام لگاتے میری تو مطلب ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں بٹ میریٹ کے اوپر آپ چیزیں جو ہے وہ کرنا ضروری ہیں آج آپ نے ہمیں ریس کیو وان وان ٹو ٹو کا گفت دے دیا ہے یہ پہلے بھی فال تھی لیکن آپ نے آج سے یہ اوپریشنل ہو گئی ہے مکمل طور پر رمی جا صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے فروز وٹوان کے لیے لیکن اگر آپ آپ سب کے بات کریں جو دوار میں آپ جو ایم پی اے بھی رہے آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپریشنل میں ہارا ہوا تھا لیکن تب مرکز میں حکومت جو پیٹیا ہی کی تھی لیکن فنڈ کی ترسیل جو ہے وہ آپ کو ہوتی رہی آپ اس بارے سے انکاری ہیں لیکن اس بات میں کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی فروز وٹوان کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کوئی ترکیاتی کام کوئی منصوبہ کوئی ایسا کوئی مارک آسپیٹل کوئی تعلیم کامیار کسی قسم میں بھی آپ نے کوئی مارکی کوئی کام نہیں کیا آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ مرپاس گیس تھی وہ میں نے کہاں کہاں گیس دی ہے آپ چیک کریں نا پیسے کی جا کے بے تہاشا لگی ہے اگر میں نے کام لے آئے ہوں فروز وٹوان میں تو آپ کو اس چیز کی اگر مسئیبت پڑ گئی ہے تو پھر تو اللہ یافظ ہے کام میں لے کے آئے ہوں جب مجھے ملے فنڈ تو میں لے آئے جب مرپاس نہیں تھے تو نہیں تھے آپ مجھے جتایا ہوتا آپ نے آج تو آج میں آپ آج پھر مجھے آپ کہتے کہ آپ کو اپنے جتایا اور آپ نے فنڈ نہیں دیا پوری طرح میں ہا رہا ہوں اس کے باوجود میں کرونوں کے فنڈ لے ہوں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے دیکھیں صاحب کس پارے میں صرف یہ ہے جو آپ کو میں نے کیا کہا نہیں اسٹیڈیم بھی میں نے بنایا آپ کے کالجز جو ہیں یہ اسکول جو بنے یہ میں نے بنایا آپ کا یہاں بہت بڑا ہال بچے باہر زمینوں کے اوپر انتحان دیتے تھے میں نے وہ جا کے بنایا آپ کے یہاں پی سی سی وغیرہ دیکھیں تو صحیح جا کے جو میں نے کیا جب میرے پاس پاور تھی میں نے کیا اگر آپ نے مجھے ہرا دیا پھر تو آپ لوگوں نے منڈیٹ دیا نون لیگ والوں کو تو ان سے لیتے میں تو پوری طرح ہرا تھا اس بارے میں یہ ہے اگر آپ آرے ہوئے تھے آپ کو ستر ہزار سے باب ہم نے ووٹ دیئے تب ہی تو آپ کو ٹیفٹا کا چیزوں لگایا گیا اگر آپ بلوزیو ہوتے تو آپ کو ٹیفٹا کا چیزوں نہ لگا جاتا جس کی وجہ سے انہوں نے میں چیئرمنٹ ٹیفٹا لگایا اس وجہ سے نہیں لگایا کہ مجھے مطلب کہ میں نے ووٹ لیا یا نہیں لیا میں تیس ہزار ووٹوں سے ہارا ہوں وہ بہت بڑی لیڈ تھی اگر تو میں دو ہزار ووٹوں سے ہارا ہوں تو فیروز وٹوں ہاں سے ہم بری طرح ہارے ہیں تو آپ کا تو بنتا ہی نہیں ہے میرے سے یہ سوال پوچھنا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے میں تو آپ لوگوں کو تحفہ دے رہا ہوں یہ مجھے کوئی مطلب کہ یہ سیاست ڈیموکرسی کیا چیز ہے کہ آپ جس کو زیادہ ووٹ دیں گے وہ حکومت کرے گا جو اور باقی جو ہے وہ انتظار کرے گا تو آپ نے تو مجھے ووٹ نہیں دیئے میں تو ہارا ہوں بری طرح مگر اس کے میرے لیے یہاں اس اتنا جو میرا اخواف تھا کہ میں نے اس علاقے کو پی پی وان فور ون جو ون سکس ایٹ ہوتا جو مازاد جیتا تھا اس کو ایک موڈل کنسچمنسی بنانی ہے تو اس لیے میں پی پی وان فور ون کر رہا ہوں علی صاحب آپ چھاڑے تین سال جو ہیں آپ ٹیفٹا کے چیئرمن رہے ہیں آپ کو اربوں روپیہ کے فانڈ ملے لیکن آپ نے فیروز وٹوان گھولا وٹوان بلکن جنڈا چونترہ اور جو گزو نواب میں جتنے ہیں کہوں ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگایا کیا اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا فجاری یہ بیسکلی پچھلے جو تین سال تھے اس کے اندر ہمیں کوئی فانڈ ہی نہیں ملا جو جیتے ہوئے ہیں ان کو بڑے کم فانڈ ملے ہیں کیونکہ نون لیک اتنا برا حال کر گئی تھی پاکستان کا کہ ان کو تو تین سال لگے ہیں ہماری گورنمنٹ کو کہ وہ کوئی آکے کسی پوزیشن میں آئے ہیں اور کیونکہ ہم الیکشن ہارے ہوئے تھے میں بھی الیکشن ہارا باتا نیچے جو امپیہ تھا وہ بھی الیکشن ہارا باتا اس لیے ہمیں تو کوئی فانڈ ملے نہیں ہیں یہ تو پرویز سلائی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آکے بیسکلی اسلم اقبال صاحب آئے ہیں جو میرے دوست ہیں سینئر منسٹر ہیں یہ تو انہوں نے آتے ہی بیسکلی جو ہے وہ فانڈ کے دروازے کھول دی ہیں ہمارے لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم امپیہ کے اوپر جا رہے ہوں پوری سپورٹ کریں گے اور اس طرح سے مجھے فانڈ آ رہے ہیں اور میں آپ لوگوں پہ لگا رہا ہوں اگر مجھے پہلے ملے ہوتے ہیں مجھے تو شوق ہے کام کرنے کا تو وہ میں جس طرح پہلے بھی آپ کے یہ ہاں فیروز وٹوہ میں بیشتر کام کرا کے میں الیکشن لڑا تھا تو میں اب ایک بار پھر آگے ہوں اور اپنے پورے علاقے میں کر رہا ہوں صرف فیروز میں نہیں میں جہاں 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 رہا ہوں بسکلی انشاءاللہ ڈیڑھ ارب روپے کے ڈیویلپنٹ فانڈ جو ہیں وہ ایک مہینے کے اندر میں ریلیز کر رہا ہوں گا یہ میرا اپنا مشن ہے اور یہ میں انشاءاللہ پورا کروں گا اس علاقے کے لئے آپ کیونکہ چھاڑھ تین سال تک آپ ٹیوٹا کے چی کے لئے آپ نے کچھ نہیں کیا چلو کم از کم اگر فانڈ آپ کو ترسیل نہیں ہوئی تو آپ نے کوئی ایک آزا چپڑا سی تو لگوایا ہو گیا اس بارے میں بھی آپ سے پوچھا ہے اور سب سے بڑا دینہ مسئلہ مارا آپ نے آج حل کر دیا آپ نے بتایا کہ میں نے کبرستان کے لئے کتنا ہے آپ نے فانڈ بولا ہے سر دس کروڑ ہے پورے فیروز وٹوہ کی دو یونین کاؤنسل کے لئے اس کے اندر پہلی اس کی پریارٹی جو ہے وہ آپ لوگوں نے لگانی ہے اگر آپ نے کبرستان کرانا ہے وہ آپ کبرست کرانا ہے اگر آپ نے کبرستان کا کرانا ہے کبرستان کا کرانا ہے میری طرف سے دس کروڑ روپے کا فانڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے جو آپ نے بات کی نوکریوں کی ہماری حکومت ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر چلتی ہے تو یہاں بسکلی میں جا کے نوکریاں بانٹ نہیں سکتا عمران خان صاحب کا جو بسکلی ویجن ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ میرٹ کے تحت جائیں گے اب میں نے وہاں اول تو ہمیں بیان لگاوا تھا نوکریاں ہوئی نہیں ٹی میرٹ کے اوپر لوگ آتے اور آکے انشاءاللہ وہ اپنا اگر وہ جو ہے میرٹ پہ آتے تو وہ آکے